دیکھئے اکثر جن بہنوں کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کی ساس نندے یا جو بھی باقی رشتدار ہوتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ اب تم سجی سموری رہو اور تمہارے لیے ناک میں نت پہننا ہاتھوں میں ہری اور لال چوڑیاں پہننا اور پاؤں کی انگلیوں میں بچوے یعنی تو رنگز پہننا اور گلے میں منگل ستر پہننا تو بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ تو لائسنس ہے یہی تو ایک نشانی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ تم میرڈ ہو اور اکثر بہنوں کو یہ چوڑیاں بھر بھر کے پہنے رہنے سے کام وغیرہ کے دوران بہت پریشانی پیش آتی ہے اور ناک میں نت پہننے سے بھی انہیں بہت پرابلم ہوتی ہے بٹ گھر کے بڑے کہتے ہیں کہ ہاتھ سونے نہیں ہونے چاہیے یہ تو چوڑیاں اور منگل ستر تمہاری سوہاک کی نشانی ہے تو دیکھیں بلکل ایک شادی شدہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے بناو سنگار کرنا جائز ہے بٹ اس پر کچھ چیزیں بلکل تھوب دینا کہ تم چوڑیاں اور نت اور منگل ستر یہ پہن کر ہی رکھو یہ کمپل سری ہے تمہارے لیے پہننا تو پھر یہ تو سراسر غلط ہے ایک تو منگل ستر یہ مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں یہ نون مسلم کا اپنا کلچر ہے یہ مسلمانوں نے بلا وجہ ان کی کلچر کو اپنا لیا ہے دوسرا رہا چوڑیاں تو وہ بھی ضروری نہیں ہے ہاں ہزبین کو پسند ہے تو آپ پہنیں اس کے سامنے باقی بلا وجہ باقی گھر والوں کے سامنے پہننا مثلا دیور جیٹ نندوئی وغیرہ سبھی گھر میں موجود ہوتے ہیں تو ایسے میں یہ بناو سنگار سے بہت زیادہ پرحص کرنا چاہیے ورنہ اس سے بہت فتنہ پھیلے گا رہا عورتوں کا ہر وقت جولری پہننے کا سوال تو دیکھئے عورت پر کوئی بھی فورس نہیں کر سکتا کہ یہ سبھی جولریز آپ کو ہر وقت سجنے سورنے کے لیے پہننا ہی ہے اگر وہ چاہتی ہے تو پہنیں اس کے شوہر کے لیے اور اگر اس کے شوہر کو بھی یہ پسند نہیں ہے تو کوئی اس عورت پر زبردستی نہیں کر سکتا کہ یہ سب پہننا ہی ہے رہا ہماری بہنوں کی سادگی کا سوال تو میری بہنوں آپ کو اپنے شوہر کے لیے اور شوہر کے سامنے زینت اختیار کرنے کا پورا حق بھی ہے اور اجازت بھی اس لئے آپ اپنے شوہر کے سامنے ہمیشہ بنی سوری رہا کریں دیکھیں بنی سوری کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ پوری کی پوری اس کے سامنے جلری شوپ بن جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ساف ستری رہیں مناسب سا ہلکا فلکا سا تیار ہو کر رہا کریں تاکہ آپ کی میاجی آپ ہی میٹ کے رہیں اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین